ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو می چینل آپ سب کو میرے اس چینل پر سواگت ہے یہ میں یہ ہے میرا آج کا بلاوز کا ڈیزائن یہ ایک بیک لیس بلاوز ہے جس کا فونٹ پیڈٹ ہے اور پیچھے میرا بیک لیس میں ایک فلاور ہے اوپر کی طرف اور نیچے ایک باو ڈیزائن ہے اگر آپ لوگ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تو چلیے آج کا یہ ڈیزائن سٹارٹ کرتے ہیں اس بلاوز کی دوزائن کے لیے بلاوز کے لیے ابھی لیا ہے 15 اینچ جو تیار ہو کے 14 اینچ ہو جائے گا نیک کے لیے 3 اینچ اور ادھر سے چھے انچ پارم ہال کے لیے بھی چھے انچ اس کو سیدھا کر لیں گے چھے انچ اس کے لیے بہت من کچھے میں اس کے لیے بہت من کچھے اس کے لیے اس کے لیے اسے دوہیں اس کے لیے اسے دوے موسیقی 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 یہ میرا ہو گیا ابھی میں اس میں کٹ لوں گی اس دیزائن کو دونوں طرف کر لیا ہے اس کو ایسے اُلٹا کی اس کے اوپر رکھ دیا اور ہاتھوں سے پریس کرنے سے ڈیزائن یہ اس کے طرف سے بھی آ جائے گا دوسرے سائٹ پہ ابھی میں مین فیبرک کو کٹ کر لوں گی کٹ کرنے کے بعد اس کو سلائے کروں گی یہ میں نے اُلٹی سام بیک سائٹ کے مین فیبرک کو بھی کٹ لیا ہے ابھی میں اسی فیبرک کو بھی ٹھا کے فران پرٹ کے کٹن کر لوں گی سب سے پہلا میں نے یہ نیچو سی لان کو سیدھا کر لیا ہے اور پھر ایک انچ کے قریب میں چھوڑ دوں گی اور اس کے اوپر میں اس کو بھی ٹھا روں گا ابھی میں اسی لین کے اوپر اس کو ٹھا کر لوں گی یہ جو میں ایک سٹر ایک انچ لے ہوں تو میں یہ پیلٹ بلاوز نہ بناؤں گی وان ٹاکس ہوگا جب بھی یہ ٹاکس بنے گا تو یہ بلاوز تھوڑا اوپر کی تو اوپر کی اور چرے گا تو تبھی میرا یہ ایک انچ میک اپ ہو جائے گا وہی پر ابھی میں آرم ہول کا سیدھ دوں گا فرن پہ سے آرم ہول تھوڑا ٹھوڑا 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 ہوتا ہے یہ ہمارا سامنے اوپن ہوگا گا اور یہ پیر ہی آرستان یابنی revenی سوڑا ہمس چکم یہ بیچ میں اسے کاٹ لوں گی یہ سامنے فرونٹ اوپن ہوگا اس سے اور میں ان فیبرک کو میں کاٹ کے تیار کر لوں گا یہ ہے میرا بیک پرٹ اور یہ ہے فرونٹ پرٹ فرونٹ پرٹ کو کاٹ لیا ہے ابھی اس پر میں پیادیٹ اٹچ کروں گی پیادیٹ اٹچ کرنے کا ویڈیو کا لینک نیچے ڈسکرپشن بوکس پر دیا ہوا ہے ابھی میں یہ سب کو سلائے کر لوں گا پہلے بیک پرٹ لے رکھیں گے اس کے بعد پرٹ پرٹ کو کٹن کر کے لے رکھیں گے یہ میرا مین فیورٹ کا سیری سائیڈ ہے اس کے اوپر میں ناسدر کو رکھا ہے وہ چاروں طرف سے پین سے اس کو سیکیور کر لیا ہے ابھی میرا لائن ہے اس لائن کے اوپر اس کو سلائے لگا ہوں گا جوز میں دیکھوں گا خود کو کٹن کرے بکپککککککککککککککککککککککککک موسیقی 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 کمپلٹ کر لیا ہے سائیڈ میں فیٹنگز کا سلائی بھی ڈال دیا ہے اگر فرونٹ کا بھی ریٹی ہو گیا ہے پورا کمپلٹ ہو گیا ہے ابھی ہم بو بنائیں گے بو بنا کی یہاں پر بو لگائیں گے تو بو بنائیں گے ابھی چلے دیکھتے ہیں کیسے بو بناتے ہیں تو چلے ہم بو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بو بنانے کے لئے ہمیں کپرے لیں گے رہا ہوں گیارہ انچ آج اس کی چوڑہ ہی لیں گے اس کی چوڑہ ہی لیں گے ساڑھے چھے انچ آج اس کا لائن رہ کر لیں گے اب اس کپرے کو کٹ لیں گے اس کپرے کو کٹ لیا ہے ابھی کپرے کو اسے سیدھے رکھیں گے اولٹی سائٹ سے ادھر سے ایک سلائی مار لیں گے اس کے سلائی کر لیا ہے ابھی ہم لوگ کپرے کو پلٹ لیں گے کپرے کو پلٹنے کے بعد اس سلائی کو ایسے بیچ میں رکھنے کے بعد اس سائٹ سے جس سائٹ پہ یہ ہمارا سلائی ہے اسی سائٹ سے ہم اس پہ ایک سلائی مار لیں گے اسی طرح سے یہاں پہ ایک سلائی مار لیں گے اس کو سلائی کرنے کے بعد اس کو ایسے پلٹ لیا ہے پلٹنے کے بعد اس سلائی کو ایسے بیچ میں رکھیں گے ابھی اور دوسرا ابھی ایک اور کپرے کا ٹکلر ایریا ہے اس کا چورا ہے ہم سارے تین ایچ لگیں گے لمبا ہی اب جتنا مزی اتنا رکھ سکتے ہیں اس کے ایسے بیچے سائٹ سے رکھیں گے رکھنے کے بعد اس کو ایسے کٹ لیں گے ہم سارے تین ایسے کٹ لیں گے اور ایدھر سے بھی ایسے کٹ لیں گے اور پھر ایدھر سے سلائی لگائیں گے اس طرح رکھیں گے بیچ میں تھوڑا سا سلائی لگانے کے بعد گیپ رکھیں گے اس کے بعد ایدھر سے پھر اس کو ایسے مور دیں گے بیچ میں جو گیپ ہے اس گیپ میں سے ہم اس کپرے کو بڑا ایسے پلٹ لیں گے بپ 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 بب بم ب Damen موسیقی 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 موسیقی